بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگوں کو رجنی کے کچن میں ایک بار پھر سے ویلکم خوش آمدید کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں یہاں بھی سب خیریت ہے اللہ کا شکر ہے آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبدیس قسم کی سردیوں کی رمین ڈش وہ ہے فش کری کریک فش کا سالن بہت زبدیس طریقے سے یہ میرے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ون کے جی فش ہے جو کہ پوم فریٹ کلاتی ہے یہ میں نے لے لیا اس طرح کے پیسیز لے لیا جن کو ہم بنائیں گے سالن کے ساتھ بہت تریڈیشنل سٹائل میں بہت سمپل وے میں یہ ون کے جی فش ہے میں اس کو اچھے سے واش کر کے جو آٹے کی بوسی ہوتی ہے وہ لگا کے تاکہ سمیل چلی جاؤ تھوڑا سا وینگر اور لیمن لگا کے رکھ دیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں ون کے جی ہے اب اس میں کیا کیا سپائسز ڈالیں گے ہم لوگ بتاتے ہیں اچھا مسترڈ آئل میں پکے گی یعنی کہ سرسو کے تیل میں اس کو اچھے سے ہم گرم کریں گے گرم کر کے ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے یہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میتی دانا جو کہ تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ہے جب اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو سارے سپائسز میں ڈالتی جاؤں گی اور بتاتی جاؤں گی جو سب سے پہلے ڈالیں گے وہ ہے دو میڈیم سائز کی پیاس جو کہ میں نے مشین میں گرائن کر کے رکھ لیا یہ اچھے سے فرائے ہوگی جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ 1 ٹی بل سپون کری پتہ ڈالیں گے کری پتے کی بہت اچھی سمیل آتی ہے اس کے بعد ہی تقریباً 2 ٹومیٹوز ہیں جن کو میں نے مشین میں گرائن کر کے رکھ لیا ہے ان کو اچھے سے اس کے ساتھ بونیں گے اور جو سپائسز ہیں وہ جب میں ڈال رہی ہوں گے میں وہ آپ کو بتاؤں گی بہت سمپل وے میں بنے گی تو چلیں چلتے ہیں ہم لوگ مشلی بنانے کے لیے سٹوف کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں جھٹ پڑ فش کری جی ویورز آلکم بیک اس طرح سے میں نے مسٹرڈ آئیل لے لیا ہے تقریباً 2-3 ٹی بل سپون اچھے سے یہ گرم ہو گیا ہے دوسری طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے فش میں اس طرح سے فرائے کر کے میں نے مسٹرڈ آئیل میں نے مسٹرڈ آئیل اور میتھی دانے کے ساتھ فش کو فرائے کرنے کے لیے رکھتی ہے تاکہ بڑا اچھا کرسپی کرسپی فش کے پلے پیچز رہیں اور ہمارے گریوی میں آرام سے کوک ہو جائیں یہ مسٹرڈ آئیل ہے 2-3 ٹی بل سپون کے خریب اچھے سے گرم ہو گیا اب میں اس میں دال رہی ہوں یہ میتھی دانہ اور اس کے ساتھ ڈال دوں گی اس میں اس میں ہی کری پتہ اور کری پتہ کچھا سا روما آنے لگے گا تو آپ میں تقریبا 2 میڈیم سائز کی جو میرے پاس اچھے سے پھرائے ہوگی اور اس وقت ہی اچھے سے پھرائے کریں گے کہ جب در اس کا کلر چھنی ہوگا اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی جنگر گارلک پیسٹ جو کے مکس ہے جنگر گارلک پیسٹ اور 1 تیبل سپون کے خریب ہے اور میں اچھے سے اس مسٹرڈ کو پھوپر ہوں گی اور بھوننے کے ساتھ ساتھی اب میں اس میں ڈالوں گی جب یہ بھون جائے گا اقریبا اس کو 1-1,5 منٹ تک ہم اسی طرح سے بھونتے رہیں گے بھوننے لگے گا تم اس میں چماتر جو کے دو چماتر میں پیس کے رکھے میں وہ میں ڈالوں گے اس کے بعد جو میرے درائی سپائسیز وہ میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے فش کو ہم چیک کرتے رہیں گے بہت زیادہ اس کو فلک کر کے اس کی سائد چینج کر کے آپ کو تکھائیں گے اور بہت جلتی جھٹ پڑ یہ فش کری ہماری ریڈی ہو جاتی ہے بس یہ دن ہوگی پیاز اچھے سے فرائے ہونے لگے گی اس کا کلر چینج ہوگا تو میں پھر اس میں ڈالوں گی چماتر جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھے سے ہم نے کوک کر لیا اب میں دو ٹیماتر تھی جو میں نے آپ کو بتایتے ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے چلاتی رہوں گی چلاتے چلاتے اس کا اتنا پکاؤں گی کہ ٹیماتر جو ہیں وہ کوک ہو جائیں اس میں اور اوئل اوپر آنے لگے اور میں آپ کو فش بھی تکھا دیتی ہوں ایک پیس میں نے بعد میں اور ڈال دیا تھا بڑا پیارا سا آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی دانے کے ساتھ اس کا لائٹ ڈراؤن کلر آنے لگے گا اور ہمیں اتنا ہی چاہیے کیونکہ اب ہم اس کو اس کی کری کے ساتھ بھی کوک کریں گے چیماتر میرے اتنے کوک ہو جائیں گے ان کا کچھا پن ختم ہو جائے پیاز کے ساتھ تو پھر میں ڈالوں گی اس میں ڈرائی سپائسیز اور ڈرائی سپائسیز کیا ہیں وہ جب میں میں ڈالوں گی تو آپ کو بتاؤں گی بہت سیمبل وے میں اور بہت جلدی سے تیار ہو جائیں گے جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے چیماتر اور پیاز ہماری اچھے سے پھر ہو گئی ہلکہ کا آئل اوپر آنا شروع گے اب میں بتاتی ہوں آپ کو اپنے سپائسیز کچھ یوں ہے 1 ٹی بل سپون بھر کے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون سوالت 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر کلر کے لیے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون پستی کشمیری لال میرچ یہ سارے سپائسیز جائیں گے تقریبا میں ڈالوں گی 1 فوڈ کپ ووڈر اور اسے پاوڈر پاوڈر رکھ لیا پانی سوال پاوڈر کپ کر پاوڈر 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 شیخ پاوڈر 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 ہماری کھ پاوڈر جو ہے اس کا سالن تجھڑ پر تیار ہوگا میں اچھے سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھنی ہوں تاکہ مسالے کا کچھا پن جو ہے پانی کے ساتھ سارا نکل جائے اور گریوی جو ہے کوک ہو جائے اور اوپر آنے لگے پھر اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے اس میں وہاں کو دکھاتے ہیں جی ویورز فائنلی ہماری فشکری فش کا سالن بہت زبردست فش کی گریوی کے ساتھ ریڈی ہو گیا اور اب میں نے سوچا کہ اس کے اوپر لیمن ڈالیں لیمن ڈالیں تاکہ اس کا مزہ جو ہے بہت دوبالا ہو جائے آپ لوگ کے سامنے بڑا شائنی شائنی لوگ آنے لگا لیمن ڈالتے ہی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری کونٹیٹی میں بن گئی کیونکہ ہمارے مسالے اچھی کونٹیٹی میں تھے بہت لذیز بہت اوور سفائسی نہیں ہے ایسی ہے کہ بچے بھی خوشکوش ہو کے کھائیں فرائیڈ ہے بہت پروپر ویر میں بنی ہے ضرور بنائیں ٹرائی کریں مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بنائی کیسی رہی انشاء اللہ تعالیٰ مزید فش کی بہت بڑی رینج لے کے آنے والی ہوں بہت ساری ڈیفرنٹ ریسیپیز لائن اپ کریمی ہے لیکن میں ویدر کے ساتھ سے سوچتی ہوں آپ لوگوں کو ریسیپیز دیتی رہا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو بہت مزید کی لے کے پھر ملوں گی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا میری ویڈیوز کو اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ